ڈیر سوڈنٹس مجھے آپ سے ایرلی ملٹی ورڈ اٹرنس کے بارے میں بات کرنی ہے یہ لینگویج دولیمنٹ کی وہ سٹیج ہے جب بچہ اپتدائی طور پر ملٹی ورڈس بولنا شروع کرتا ہے وہ ایج کے 24 سے 30 منت کی ایج میں ہوتا ہے یعنی 24 سے 30 ماہ کی 2 سے 2,5 سال کی ایج میں ہوتا ہے اور وہ زیادہ ورڈس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈبل ورڈس یعنی 2 ورڈس کے بعد کی سٹیج ہے یہ اور جس کو جو سنگل ورڈ سٹیج کے بعد نیکس جو سٹیج ہے 2 ورڈ سٹیج ہے جس میں وہ دو دو ورڈس کو ملا کر بولتے ہیں اس کے بعد جو جب اس عمر سے وہ آگے یعنی 24 منت سے 30 منت تک ان کی ایج ہوتی ہے تو وہ ملٹی ورڈ اٹرنس کی سٹیج پر آ جاتے ہیں جس میں وہ کمپلیکس سنٹینسز بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنی ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں اپنی نیڈز اور اموشنز کو اور یہ جو سنٹینسز ہیں ریلیٹیو لی سیمپل سنٹینسز ہوتے ہیں پھر بھی وہ سنٹینسز جو ہیں وہ بہت ڈیفکل سنٹینس نہیں ہوتے بلکہ وہ سادہ جملے ہوتے ہیں جیسے ڈاگی گو بارک بس گوئنگ وغیرہ تو اس طرح کی جملے ہیں جو سنٹینسز ہیں جو وہ میننگز تو کنوے کرتے ہیں وہ ملٹی ورڈ سٹیج میں تو آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سیمپل ورڈز ہوتے ہیں اور سیمپل سنٹینسز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بچوں کی جو لیکسکون ہے اس کی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں یعنی جو بچوں کا زخیرہ الفاظ ہے نکشنری ہے ان کے مائنڈ میں یہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بچہ یا چائلڈ لینگویج کس حد تک سیکھ چکا ہے اور اس کے جو مائنڈ میں جو میننگز ہیں وہ کیسے ہیں اور کس طرح وہ اپنی اموشنز یا انٹریسٹس کا اظہار کرتا ہے ملٹی ورڈ سٹیج کے ذریعے اور وہ چیزوں کو کیسے سمجھتا ہے اور اس کا تعلق گرامر سے زیادہ اس کی جو انڈرسٹیننگ سے ہے اس کا تعلق اور اس میں گرامیٹیکل سینس ابھی اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی اور جو لیٹر ملٹی ورڈ سٹیج ہے اس میں تھرٹی منت سے اوپر اور اس سے بیونٹ وہ خاص قسم کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سگنیفکنٹ جو ان کے ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو کنوے کرتے ہیں اور گرامیٹیکل سینس کے بارے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان میں گرامیٹیکل سینس یا وہ نہیں بتائی جاتی بلکہ وہ ایک فانکشنز ہوتا ہے فانکشنل انداز میں جو وہ چاہتے ہیں یا جو ان کی نیڈ ہوتی ہے جو اس کے اموشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ ارلی ملٹی ورڈ سٹیج اس کو تیلیگرافک سٹیج میں یعنی جو بچے ہیں وہ ورڈز کو تیلیگرام کے ورڈز کی نکل کرتے ہوئے اس طرح بولتے ہیں اس لیے اس کو تیلیگراف گرافک سٹیج کہا جاتا ہے اور یہ لانگر اور کمپلیکس سینٹنسز بولتے ہیں جس میں زیادہ مطلب ورڈز ہوں گے اور وہ اپنی گفتگو کو اپنے مفہوم کو کنوے کرنے کے لیے بولتے ہیں اس کو تیلیگرافک سٹیج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تیلیگرام کے جو ورڈز ہیں یا سینٹنسز ہیں ان کی نکل کی وجہ سے بچے ادا کرتے ہیں اور جو ملٹی ورڈز سٹیج ہے یہ تین سال کی ایج کے بعد سٹارٹ ہوگی یعنی تھرٹی سکس مانس کے بعد اور اس ایج میں زیادہ تر بچے جو ہے ملٹی ورڈز سٹیج میں فال کرتے ہیں تو یعنی وہ کمپلیکس ورڈز بولتے ہیں سینٹنسز بولتے ہیں جس سے وہ اپنے آئیڈیاز یا اپنی فیلنگز کو وہ کا وہ اظہار کرتے ہیں اور وہ جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو مختلف پیرائے میں بھی بیان کر سکتے ہیں لینگویج کی فائنل ایکوزیشن سٹیج پر فنکشنل مارفیومز کو بھی بچے سیکھ لیتے ہیں وہ یعنی جو مارفیومز ہوتے ہیں جس کو ہم یعنی ساؤنڈز ہیں یا سیلیبلز کی ساؤنڈ ہیں وہ ون مارفیوم ورڈ ڈبل مارفیوم ورڈ تھرڈ مارفیوم ورڈ ٹھیک ہے اور وہ مارفیومز کو سیکھتے ہیں اور اس سے وہ اپنے ورڈ کو چینج کر سکتے ہیں یعنی اپنے جو مارفیومز میں اگر ہم دیکھیں جو لیٹرز ہیں ان کو دیفرنٹ سٹیج پر آنے سے یا دیفرنٹ سٹیج پر سٹارٹ میں میڈل میں اینڈ پر یوز کرنے سے ہم شامل کریں but in the and that so multi word expressions ہیں یہ multi linguistic objects ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ جو ہے ورڈز کو ملا کر بنائے جاتے ہیں اور ان کو اس طرح convey کیا جاتا ہے اور یہ جو دو یا دو سے زیادہ ورڈز کا یہ ایک یونٹ بن جاتا ہے جس سے یعنی جو ہوں گے دو دیفرنٹ جو سمال سینٹنسز کو ملا کر کسی کنجیکشن ورڈز سے ہم ملا کر اس کو ایک کمپلیکس جو ہے کمپاؤنڈ سینٹنس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنا اور یہ بچے اس لیول پہ وہ بھی سیکھ جاتے ہیں اور یہ جو اس لیول پہ بچوں کے یہ فنکشنل کریکٹر سکس کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور یہ ورڈز کے کمبینیشن ہیں جو جن کو ملا کر وہ اپنی گفتگو اپنے مفہوم کو اپنی چیزوں کو اپنے اموشن کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی ملٹی بچے کی لینگویج ڈویلمنٹ ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہوتی ہے وہ کمپلیکس آئیڈیاز کو بھی بات کر سکتا ہے اور اس پہ مفہوم ادا کر سکتا ہے مختلف ورڈز کو یوز کرتے ہوئے